سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم اور میں ہوں علیہ آریف ایڈلینز آپ جان چکے ہیں ایم بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے پیکا آرڈننس کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈننس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ بار کے سابق صدر کی درخواست پر بھی یہ ٹانی جنرل کو نوٹی جاری کر دیا چیف جسٹس اتر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے کہ کسی نے وزیراعظم کو بتایا نہیں کہ حد تک عزت کا قانون پیکا سے الگ ہی موجود ہے صادر مسلم لکنون شہباز شریف نے وزیراعظم عمران خان کے میڈیا کے حوالے سے بیان پر تنقید کی ہے اپنی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ میڈیا کے لیے عمران خان کا بے لگام غصہ قابل فہم ہے اس نے اسے جھوٹ حریب اور کردارکشی کی اپنی سیاست کرنے کے لیے استعمال کیا ہے جب وہی میڈیا اسے آئینہ دکھا رہا ہے تو وہ اس کے خلاف ہو گیا فاشسٹ کا برطاؤ ایسا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ لائن میں آ جائے اور اب کراچے والوں کے لیے بری خبر ہے فیول ایجسٹمنٹ کی مد میں بجلی دو روپے نوے پیسے فیونٹ مہنگی کر دی گئی ہے نیپرا فیول ایجسٹمنٹ کی مد میں اضافے کی منظوری کا نوٹفیکیشن بات میں جاری کرے گا آپ کو بتا رہے ہیں کراچے والوں کے لیے بری خبر ہے عویس کیا نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں عویس بتائیے گا دیکھیں کئی الیکٹرک نے جنوری کے لیے تین اوپے چالیس پیسے فیونٹ جو ہے وہ اضافہ مانگا تھا اور ساتھ ساتھ ایک اور ان کی درپاس آئی تھی اس میں کئی الیکٹرک نے اکتوبر سے دیسمبر دوزار اکیس کی سیمائی ایجسمنٹ کے لیے تیس پیسے فیونٹ کمی کا تائیون کیا تھا اس میں تفصیلی جو ہے وہ سمات ہوئی ہے اور اس میں کئی الیکٹرک کو کام نے کہنا تھا کہ تیریف میں اضافہ انٹی ٹی سی سے خریدی جانے والی جو پیجنی کے باعث ہوا اور کئی الیکٹرک کے حوالے سے وائش شیئر میں نیپٹا نے سخت سوالات ہوتا ہے اور انہوں نے کہا کہ کئی الیکٹرک کی نچکاری سے سارے کو کیا فائدہ ہوگا کئی الیکٹرک اگر سی پی پی اے سے مہنگی پیجنی خرید رہی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ جائے گا ساتھ بین پر مصفیت سرما میں جو گیس بوران کی وجہ سے سی پی پی اے سے پی جی خرید نہیں پڑی ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکٹرک کام کا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مارچ میں ہمارا نیا پلانٹ جو ہے وہ کام شروع کر دے گا تمام تر جو ڈسکشن اور اس کے بعد جو عدد و شمار کے بعد جو ہمارے جو وہاں پر جو ایتھارٹی کے جو میمبران ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم دور پر نبے پیسے سی جنہوں تک جو ہے یہ فیول پیس ایجسمنٹ جو ہے اس کو پاس آن کریں گے اور اس کا جو تائین کیا گیا ہے اور اس کا حتمی جو فیصلہ ہے وہ اگلے ایک سے دو دنوں تک جو ہے بکھئے تو میمبران کی طرح سے نوٹکیشن جاری کیا جائے گا زور پر نبے پیسے فیونٹ کا اور اس کے بعد جو ہے یہ آگے پھر پاس آن کی جائے گی کہ الیکٹرک سارپین کو یہ زبا ٹھیک ہے بہت شکریہ ادارہ شماریات کے جانب سے مہانہ مہنگائی ریپورٹ جاری کی گئی ہے کے مقابلے میں فروری میں مہنگائی کی شرعہ میں ایک آشاریہ ایک پانچ فیصد اضافہ ہوا ہے وقاس عظیم صدف صلی اللہ جانتے ہیں وقاس مزید بتائیے گا اس ریپورٹ کے بارے میں جی دارہ شماریات مطابق فروری دوہزار بائیس میں مہنگائی کی شرعہ بار اشارہ دو چاپ فیصد ریکارڈ کی گئی ہے جنو جی کے مقابلے میں فروری میں مہنگائی میں ایک اشارہ ایک پانچ فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جولائی سنوی کے فروری تک ملک میں مہنگائی کی شرعہ دست سے ارہا پانچ دو فیصد رہی ہے جبکہ فروری دوہزار بائیس میں شہری میں مہنگائی سی پر شرعہ نو تین فیصد بڑی ہے اور دہاتے میں مہنگائی میں ایک شرعہ چار آٹھ فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے صرف ایک مہینے کے فروری کے مہینے کے دوران ٹاماترزارو ایک سو اکانوے شرعہ ساتھ نو فیصد تک بڑے ہیں لیکن جبکہ چکن اے گیارہ شہرہ چھ سبزہ دس شہرہ چھے نو اور پھل سات شہرہ تین دو فیصد بڑے ہیں اسی طرح ڈالوں کی قیمت اور کٹن آئین اور گھی کی قیمت میں بھی زیادہ ریکارڈ کے گئے ہیں لیکن ایک سال سے دوران ٹاماٹر تین سو دس فیصد سے زائد بڑے ہیں سالانہ بنیاد پر کٹن آئین کی قیمت میں سالیس فیصد اور گھی کی قیمت میں اٹھتیس شہرہ آٹھ فیصد اضافہ ریکارڈ ہوا ہے ایک ایک اے کی ایریپورٹ جاری کی گئی ہے بہت شکریہ آپ کا پیٹولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے پیٹول اور ڈیزل دس دس رپے لیٹر سستا کر دیا گیا ہے پیٹول کی نئی قیمات ایک سو انچاس روپے چیاسی پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے جبکہ وزارت خزانہ نے نئی قیمتوں کا نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا ہے دنس رپے لیٹر سستا کر دیا گیا ہے پیٹول کی نئی قیمت ایک سو انچاس روپے چھاسی پیسے فی لٹر ہو گئی وزارت خزانہ نے نئی قیمتوں کا نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا ہے پیٹولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود مہنگائی اپنی جگہ برقرار ہے لاہور کے شہری بھی پیٹول کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود دیگر اشیاء کی قیمتوں میں ریلیف نہ ملنے پر ناراض ہیں شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے آئیہ کو دکھاتے ہیں پیٹول کی کم کی میں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا گی، آٹا، دال، چاول سب مہنگی رہیں گی قرائے بھی اسی طرح رہیں گے ہمارے غریب لوگوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا دس روپے پیٹول کم کرنے سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس طفعہ امران خان صاحب پر تھوڑا سا مشکل وقت آیا تو انہوں نے دس روپے کم کر کے سان کر دیا ہے عوام کے اوپر ایسی بات کوئی نہیں ہے یہ کم شم کوئی نہیں ہوگا اور اس سے کوئی مہنگی میں بھی فرق نہیں پڑے گا نہ کوئی کرایا کام ہوگا نہ اس میں کوئی کسی کسیم کا کوئی اور علیو ملے گا بلکہ انہوں نے کرایا اسی سائیڈ پر رکھنے ہیں ان کو کام کرنے کی کوشش نہیں کریں گے ایلیی جی تری مہنگی کر دیا ہے سٹھائی 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 کوئی بڑھا دیا ہے فی کے جی کے طرف یہ وہ اتراز ہو گا ہے ایک طرح سے بڑھا کے ایک طرح اونچہ کر دینا ہے برڈن اوام کے اوپر ہی ہے کسی نے کسی طریقے سے ڈالی رکھنا ہے یہ صلی دینے والی بات ہے سٹھائی پر مہنگا کر دیا ہے آپ کو کہہ کہتے ہیں جو نے پانچ پر سرسہ کر دیا ہے یہ سب بول ہی ہے سر جبکہ وزیر اطلاع سندھ اور ویبلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کہتے ہیں کہ حکومت نے ایک طرف پیٹوال کی قیمت کم کی تو دوسری طرف ایل پی جی مہنگی کر دی ہے بلاول بھٹو کے مارچ کے وجہ سے کچھ قیمتیں کم تو ہوئی ہیں مگر مہنگائی سے لوگوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ جب تک عمران خان موجود ہے ملکی معیشہ ٹھیک نہیں ہو سکتی مہنگائی کا مستقل حل صرف عمران خان کا جانہ ہے دو بڑے مارچ نہیں ہو رہے ہیں بڑا مارچ ایک ہی ہو رہا ہے دوسرا ایک جوکر مارچ ہے جس کے اندر دو چار سو لوگ ہیں اور وہ بھی میں نہیں کہہ رہا تھا کل ہی وہ پی ٹی آئی کا ایمٹی آئی خود ہی کہہ رہا تھا کہ اس میں جتنے لوگ شامل ہیں وہ آدھے تو دراجی سے گئے ہیں اور وہاں سے وہ واپس کراچی آ رہے ہیں جو پذیرائی بلاول بھٹو زہداری صاحب کے عوامی مارچ کو مل رہی ہے اسی کی بنا پر وزیراعظم صاحب نے کل جو تقریر کی اس میں دس ارپے ڈیزل اور پیٹرول اور پانچ ارپے بجری کا فی یونٹ کم کیا ہے کہ یہاں اعلان کیا کہ پیٹرول کی قیمت کم کر دی ہے ایل پی جی یہ تیس روپے کلو بڑھا دی ہے جب یہ آئے تھے تو ایل پی جی تھی ایک سو بائیس روپے کی آج وہ ہو گئی ہے دو سو چونتیس روپے کی تقریباً سو فیصد اس کے اندر اضافہ ہوا ہے تو یہ صرف جو سیاسی دباؤ ہے بلاول بھٹو زہداری کا جو عوامی مارچ ہے اس کی وجہ سے کچھ چلے قیمت کم ہو گئی ہے جب تک عمران خان موجود ہے اس ملک کی معیشت جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی یہ آرزی سلیشن ہے مستقل سلیشن عمران خان کا ہٹایا جانا ہے نائم صدر پیپلز پارٹی شریر رحمان کا کہنا ہے کہ پیٹرول کے قیمتوں میں بارہ روپے اضافہ کر کے دس روپے کمی کی خوش خبری سنائی گئی یہ کمی پیپلز پارٹی کے عوامی لانگ مارچ کے دباؤ میں کی گئی ہے شریر رحمان نے مزید کہا کہ تاجب ہے کہ حکومت اس کو ریلیف کا نام دے رہی ہے ہوش ربا مہنگائی اور بیروزگاری میں یہ ریلیف معمولی ہے مزید کہا کہ سالانہ سات سے آٹھ سو عرب روپے کا بوجھ کہاں سے پورا کیا جائے گا وزیراعظم کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئیٹی سیکٹر میں سرمایہ کاری پر پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی کیا سیلیکٹڈ احتساب صرف مخالفین کے لیے ہے پاکستان بیپلز پارٹی کا عوامی مارچ تیسرے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے آپ سے کچھ ہی دیر بعد چوئرمین بلاول بھٹو زرداری مورو میں عوام سے خطاب کریں گے محمد کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں کامران بتائیے گا جو عوامی مارچ پاکستان بیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں مہنگائی بیروزگاری معیشت کی بدحالی اور ناکام خارجہ پالیسی کے خلاف نارے اور جو اپیل ہے اس کے حوالے سے اپنے اگلے مرحلے کے لیے داخل ہو چکا ہے اس وقت ہم مورو شہر کے مقام پر موجود ہیں جہاں پر اسٹیج اور جو میدان ہے وہ سج گیا ہے کامران رمیز اگر آپ کو دکھا ہے تو یہاں پر یہ اس وقت مورو کا یہ مقام ہے یہاں پر پاکستان بیپلز پارٹی کے کارکنان کے آمد کا سلسلہ جاری ہے کامران رمیز میں کہوں گا کہ یہاں پر اس وقت اتنی بڑی تعداد میں عوام باہر نکلی ہے اور اس کے باوجود جہاں کے جو معمول کی جو سرگرمی ہے دکانیں ہیں ہوتلز ہیں اور گاڑیاں ہیں ٹریفک ہیں وہ اپنے معمول کی حساب سے یہاں پر جاری ہے اس مارک کی ایک ہمیں ایک مصبیت بات ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جن جن راستوں سے گزرتا جا رہا ہے وہاں پر جو معمول کی زندگی ہے وہ متاثرنے ہو رہی ہے ٹریفک اور سیکورٹی کے لحاظ سے مربوط پلان بنایا گیا ہے جس کے باعث یہ جو عوامی مارچ ہے وہ اپنے کافلے اپنے جو منزل ہے اس کی جانب گامزن ہے چیئرمن بلال بٹو زرداری بھی عوام سے یہی کہتے ہیں کہ وہ مہنگائی بیروزگاری معیشت کی بدالی اور ناکام خارجہ پالیسی کے لیے باہر نکلے ہیں تو جون جون یہ کافلہ اپنے پہلے دوسرے تیسرے روز کے حساب سے آگے بڑھتا جا رہا ہے اسی حساب سے لوگ بھی انہوں مقامہ سے ان شہروں میں چیئرمن بلال بٹو زرداری کے اس کافلے میں جڑتے جا رہے ہیں اپنے بھی بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا خیرپور میں بیپلز فارٹی کے لانگ مارچ میں آج خصوصی افراد نے بھی شرکت کی خصوصی افراد کا کہنا ہے کہ مہنگائی جان کو آ چکی ہے بس اسی مہنگائی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانے یہاں آئے ہیں مزید بھی جانیں گے مہنمائندے وقار حسین منگی سے جی وقار بتائے گا مزید کیا کہنا تھا ان کا پاکستان پر پولس پارڈی کا لانگ مارچ آج خیرپور میں آ رہا ہے اس وقت میں موجود ہوں مریمتوں پر جہاں پر جوہ اسٹیج سجائی گئے میں آپ کو بتا تھا چلو کہ مہنگائی کے مارے اس وقت جوہے مازور افراد نے بھی جوہے وہ یہاں پر جوہے جلسے میں لانگ مارچ میں شرکت کی ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس مارچ میں کیوں شرکت کی ہے جی یہ آج کا جو لانگ مارچ ہے یہ جو وفاقی حکومت ہے اس کی جو پالیسی ہے نلائک حکومت ہے ہر قسم کی جو عوام کے لئے سولتے ہیں ان سے وہ بچے ہیں ان کو سولتے دینے کے ان کے لئے بہت زیادہ مشکلات ہو گئی ہیں جینا اجار ہو گیا ہے نہ کوئی وقت کا احساس ہو رہا ہے نہ ان کو غربت کا کوئی احساس ہو رہا ہے نہ کسی غریب کا احساس ہو رہا ہے آج ہم مجبورن اس سے لانگ مارچ میں آئے ہیں جی بالکل آپ نے محضور افراد کی بات سنی ان کا کہنا تھا کہ ہم مجبور ہو کر آئے ہیں کیونکہ ملک میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے محضور افراد شدید پریشان ہے انہوں نے چکا ہے کہ ہم بلال بٹو کے زرداری کی لانگ مارچ میں اس لیے آئے کہ ہمیں بلال بٹو زرداری سے امید دیں بہت شکریہ آپ کا اور آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے وزیراعظم عمران خان لاہور پہنچ گئے ہیں وزیراعظم کو وزیراعلا پنجاب انتظامی اور سیاسی امور پر بریفنگ دیں گے وزیراعظم کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لئے انڈرسٹرل پیکش کا اعلان کریں گے راولپنڈی، بہاولپور، ملتان اور سحیوال کے عرقانے پارلیمنٹ سے بھی ملاقات کریں گے اور اس وقت وزیراعظم عمران خان لاہور پہنچ گئے ہیں وزیراعظم کو وزیراعلا پنجاب انتظامی اور سیاسی امور پر بریفنگ دیں گے وزیراعظم کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لئے انڈرسٹرل پیکش کا اعلان کریں گے راولپنڈی، بہاولپور، ملتان اور سحیوال کے ارکان پارلیمنٹ سے بھی ملاقات کریں گے لیکن رانما شاہد خاکانہ باسی کا کہنا ہے کہ غیر آنی طریقے سے آنے والی حکومت آنی طریقے سے جائے گی اعتصاب کا نعرہ لگانے والے خود کرپٹ ہیں وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ حکمران کا ٹہرے میں ہوں گے آج قومی سمنی کا اجلاس نہیں بلائی جا رہا یہ جانتے ہیں سمنی اجلاس بلائی تو تحریک ادم اعتماد آ جائے گی پیٹرول کے قیمت دس روپے کم کی گئی مگر عوام کو بیس روپے لٹانے پڑیں گے وہ حکومت جو اعتصاب کے نعرے مار کر آئی تھی آج پاکستان کی کرپ ترین حکومت ثابت ہوئی ہے وہ مشیر جو بنائے گئے تھے وہ وزیر جو بنائے گئے تھے کہ یہ حکومت دیں گے آج کرپ ترین ثابت ہوئے ہیں اور اب الحمدللہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ سب ان کٹیڑوں میں کھڑے ہوں گے ایک حکومت جو غیر آئینی طریقے سے آئی تھی انشاءاللہ آئینی طریقے سے گھر جائے گی حکومت قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا سکتی لیکن اس کو پتہ ہے کہ جن دن اجلاس بلایا جائے گا عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی آج دس روپے کم کر دی ہے ہم ان کے بڑے مشکور ہیں دس روپے نہیں یہ بیس روپے پاکستان کے عوام کو ادا کرنے پڑیں گی لڑکانہ میں گلوکار کا مہنگائی کے خلاف گانا گا کر احتجاج مقامی فنکار امداد فقیر پریس کلپ پہنچا اور مہنگائی کے خلاف گا کر احتجاج ریکارڈ کر آیا وہ گانے کی صورت میں کس بات کا شکوا کر رہے ہیں آئی آپ کو دکھاتے ہیں ہائے ہائے مہانگائی پہر تین سال ہو گئے کوئی پروگرام میرا ریڈیو کا نہیں ٹی وی کا ملائے ہمارے پاس کاغذ ہے ڈبلے کہتے گری ہے ہماری مگر تین سال میں کچھ نہیں ملا کورے کورے بہانے کرتے ہیں کوری یہ جھے گھوڑ چلاتے ہیں خدا کورے پہ لانت کرتا ہے سچے پہ رحمت کرتا ہے سچ کماؤ سچ کرو بابا حق کرو حق پہ جلو محبت کرو انسان کا قتل نہ کرو شکارپور کے نواہی گاؤں مدیجی کے کچھے کے علاقے میں دو گروپس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے اور فائرنگ سے چھے افراد جانبہت ہو گئے ہیں جبکہ متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں آپ کو خبر دے رہے ہیں شکارپور سے جہاں پر کچھے کے علاقے میں دو گروپس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا فائرنگ سے چھے افراد جانبھاگ جبکہ متعدد زخمی ہو گئے مزید بھی جانیں گے ہمارے نمائندے عبدالجبار ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالجبار ابڑو بتائے گا کیا تفصیلاتیں سوالے سے جی ہم بالکل یہ افسوس لاکھ واقع پیش آئے ہیں شکارکل کے نوائی گاؤں مدیجی کے لائے کے کچھے میں کلھڑا اور جنہی جا سبیلے کے دو گروپوں میں درینہ دشمنی سے تسادم ہوا دونوں گروپوں میں جدید اصلے سے فائرنگ کی گئی لیکن میں اس وقت بھی خوف و حراس کی صورت حال چھائی ہوئی ہے ذرائع کے مطابق دونوں گروپوں میں فائرنگ درست کلا جاری ہے شکارکل پولیس جائے وفعہ پر نہ پہنچ سکی ہے دونوں گروپوں میں حفیظ کلوڑو اور دلاور کیونجو گروپوں میں تسادم ہوا جس میں چھے افراد جانباگ ہو گئے جبکہ متعدد افراد زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں صحافی اترمتین کے قتل میں ملوث مرکزی ملزم کمبر کے علاقے میں پولس مقابلے میں مارا گیا اس ایس پی کمبر بشیر احمد بروہی کے مطابق اترمتین کو انور حسنی بروہی نے فائرنگ کر کے قتل کیا تھا کراچی میں اب پانی بھی سمگل ہونے لگا ووٹر مافیا ساکران سے مزرز زہد پانی کراچی لاکر فروخت کر رہے ہیں منظم منصوبہ بندی سے پورا نیٹ ورک چل رہا ہے مبینہ طور پر پولس کو فی ٹینکر تین سو روپے ملتے ہیں مزید تفصیلات جانیں گے ایڈیٹر کرائم سندھ فیصل شکیل سے جی فیصل بتائے گا کیا تفصیل ہے کراچی میں منشیات اسلحی سمگل نہیں ہوتا بلکہ اب پانی بھی سمگل ہونے لگا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ساکران سے کراچی میں مزرز سہد پانی لایا جا رہا ہے اور یہ ایک منظم نیٹ ورک کے ذریعے پورا مافیا کام کر رہا ہے ساکران میں بڑے بڑے کھڑے کیے ہوئے جہاں پر مین جو لائنے ہیں وہاں سے پانی چوری کر کے ان کھڑوں میں جمع کیا جاتا ہے اور ان کھڑوں سے موٹرے لگا کر ٹینکر بھرے جاتے ہیں اور نوڈران بائی پاس اور اس کے اطراف کے علاقوں میں جو ہے وہ کچھے پکے رستوں سے جو ہے یہ ٹینکر کراچی میں لائے جاتے ہیں جو کہ کم قیمت ہونے پر جو ہے وہ فروغ کیے جاتے ہیں جو مارکٹ میں یہاں کے ہائیڈنٹ سے جو ہے وہ ہزار بارہ سو روپے کم قیمت پر مل جاتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ پولیس کو فی ٹینکر تین سو روپے دیے جاتے ہیں جو کہ پولیس لے رہی ہے اور یہ جو ہے وہ تقریباً رات میں ہزار سے ڈیڑھ ہزار ٹینکر جو ہے وہ کراچی آ کے بیچے جا رہے ہیں تو خاص طور پر اورنگی ٹاؤن منگو پیر بلدیا ٹاؤن اور اس کے اطراف کے علاقوں میں جو ہے وہ یہ مدر سہت پانی بک رہا ہے اور لوگ خرید رہے اور جو انتظامیہ ہے وہ پرسرار طور پر خاموش ہے اور انہیں بھی تمام چیزوں کا علم ہے خاص طور پر پولیس جو ہے وہ اس کی مکمل سرپرستی کر رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ فیصل شکیل آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالت سے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں یوکرین کے سفیر کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت پاکستان طلبہ کے محفوظ انخلاق و یقینی بنا رہی ہے اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یوکرین کے سفیر کا کہنا تھا کہ روسی حملے کے باعث یوکرین میں موجود ہزاروں غیر ملکیوں کی جانوں کو خطرہ ہے آپ کو بتائیں کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم بلا امتیاز سرحدوں پر تمام افراد کے لئے طریقے کار کو آسان بنا رہے ہیں عالمی عدالت انصاف میں روسی مظالم کے خلاف درخواست جماع کرا دی ہے تمام عمالی کے شکر و گزار ہیں جو ہماری سالمیت کی کوششوں میں حمایت کر رہے ہیں خیر کی میدان سے خبر ہے پنڈی سٹیڈیا میں پاکستان آسٹریلیا ٹس سیریز کے لیے ٹیمز پریکٹس سیشن میں مصروف ہیں اسے والے سے مزید بھی جانیں گے میں نمائندہ روزینہ علی سے جی روزینہ امتائے کا پنڈی ٹرکٹ سٹیڈیم میں موجود ہوں جہاں پر آج پاکستانی ٹیم اپنی تیسرے روز کا پریکٹس سیشن کرنے جا رہی ہے جبکہ آسٹریلیا کا آج پہلا دن ہے کہ وہ یہاں پر پریکٹس کریں گے سٹیڈیم کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں تو اس وقت دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ بارم اپ کر رہی ہیں جو آسٹریلیا ٹیم کے جو کوچز ہیں وہ اس وقت پچھ کا معاینہ کر رہے ہیں ٹیمیں بارم اپ میں مصروف ہیں اور کچھ ہی دیر میں پھر یہاں پر بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ کی جو پریکٹس ہے وہ شروع ہو جائے گی یہاں پر آسٹریلیا کی جانب سے اور پاکستانی ٹیم کی جانب سے جو دونوں کھلاڑی ہیں وہ کافی فارم میں بھی نظر آ رہے ہیں اور دونوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ بہت زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے دونوں ہی ٹیمیں پر امید ہیں کہ بہت اچھی گیم یہاں پر ہونے والی ہے آسٹریلیا کی جانب سے بار بار اس چیز پر بھی کافی بات کی جا رہی ہے کہ پچھ پر اب دیکھتے ہیں کہ وہ سپنرز کے لیے ہوگی بہت شکریہ آپ کا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ